بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علیہ محمد انکمت و حب و تردلہ ہو اسلام علیکم دوستو آج پھر اللہ پاک نے ہمیں ایک خوبصورت دن عطا کیا ہے ہمیں محلت دیا ہے کہ ہم اپنی دنیا و آخرت سوار لیں دعا ہے اللہ پاک سے ہمیں اپنی زندگی کے لمحوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرما ہم وہ عمل کریں جو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو وہ نعمت عطا فرما ہے جس میں آپ کے لئے خیر و برکت عزت سکون صحت و خوشحالی ہو آمین آج جو ریسیپی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں نا یقین مانے ایک ایسے اپنے سیکرٹ ایک ہوم شیف کے لئے بتانا بہت زیادہ مشکل ہے لیکن میری نیت آپ کے لئے دنیا کی اور اپنے لئے آخرت کی آسانی کرنا ہے آج کس طرح سے میں نے ایک ریسیپی سے دو چیزیں بنائیں وہ بھی ایک دم پرفیکٹ لوک وائز بھی بہت زبردست میں نے سوچا میں اپنی بہنوں سے ضرور شیئر کروں تاکہ میری بہنوں کو بھی فائدہ ہو تو آتے ہم اپنی ریسیپی کی طرف دیکھنی آپ نے پوری ہے بہت زبردست ہے بہت ہی آسان ہے دو سو گرام یعنی ایک پیالی سے تھوڑی سی کم ہم نے انا دہی لے لی ہے اور وہ ہم اب میں مسالہ تیار کری ہوں چکن کے لئے اس سے میں نے کس طرح سے چکن تکہ بنایا اور کس طرح سے میں نے چکن تکہ مسالہ بنایا یہ میں آپ کو بتاؤں گا 1 ٹیبل سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں مندی مسالہ یہ ٹوٹلی آپشنل ہے میں آپ کو صرف آئیڈیا دینا چاہتی ہوں کہ بعض دفعہ اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہو تو آپ مکس کر کے بہت سی چیزیں بنا سکتے ہیں 1 ٹیبل سپون تندوری مسالہ میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ میں بچے کچھ مسالے یوز کر رہی ہوں کیونکہ جلدی کا آرڈر تھا اس ویسے یہ صرف آئیڈیا اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اس میں بریانی مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں 1 ٹیسپون گھرم مسالہ میں اس میں ڈال رہی ہوں 1 ٹیسپون چکن پورڈر ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹیسپون زیرہ پورڈر ڈالیں گے 1 ٹیسپون کوٹی مرش ڈالیں گے آپ نے زیرہ پورڈر فارم میں ہی ڈالنا ہے ثابوت نہیں ڈالنا 1 ٹیسپون ہم اس میں فوڈ کلر ڈالیں گے یہ آپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہو 1 ٹیسپون لسن پیسٹ ہے اور 1 ٹیسپون جو ہے نا وہ ادرک پیسٹ ہے 1 ٹیسپون چلی ساوس ڈالیں گے ہم اس میں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ مکس کر کے بھی مسالے بہت اچھا کچھ بنا سکتے ہیں 1 ٹیسپون ہم سرکا ڈال رہے تاکہ چکن ہمارا گل جائے 1 ٹیسپون ہم سویا ساوس ڈال رہے ہیں یہ ہم جو دہی دی ہے دہی سے بھی چکن بہت جلدی گل جاتا ہے ہم نے اس میں سرکا ڈال دیا اس سے بھی جلدی گلے گا اور ہم نے جو مسالے ڈال لینا اسے بھی اس کا ٹیسپ بہت زیادہ اچھائے گا آپ نے بلکل نہیں خبرانا ہے کہ یہ مندی مسالہ ہے تو ہم نے کیوں ڈال رہے ہیں یہ بس تھا اس نے میں ڈال لیے ضرور نہیں کہ آپ مندی مسالہ ہی ڈالیں آپ اس کی جگہ تھوڑا سا بریانی مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں دیکھیں ہمیشہ ریسپ اس میں نے کرییشن کیا کریں اس سے آپ کی ریسپ بہت زبردست بنتی ہے اور ڈیفرنٹ ٹیسٹ آتا ہے میں نمک یہاں پہ چیکیا تھا نمک مجھے کم لگا تو میں نے ہاف ٹیسپون نمک ڈال لیا پھر میں نے چیکیا تو مجھے مرچ بھی تھوڑی سی کم لگی مجھے یہ تھا کہ نمک ڈال گی شاید مرچ بیلنس ہو جائے گی لیکن ایسا نہیں ہوا تو پھر میں نے ہاف ٹیسپون چلی ہی پورڈر اس میں ڈال دیا تھا آپ نے بھی یہاں پہ آکے چیک کر لینا ہے پھر آپ کو جو کم لگے وہ آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ میرے پاس ون کیجی چکن ہے یہ جو آرڈر مجھے آگے آ تو مجھے دیکھیں میں آکستر میرے بہنیں پوچھتی ہیں کہ آپ کو کیسے بعض دفعہ ہوتا ہے ارجانٹ آرڈر بھی آ جاتے ہیں لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میرے جو کلائنڈ ہیں یا تو مجھے ایک دن پہلے بتا دیتے ہیں وہ تو میرے لئے بہت بیسٹ ہو جاتا ہے لیکن اگر کچھ کلائنڈ ہوتے ہیں وہ صبح میں بتاتے ہیں یا دو گھنٹے پہلے یا ایک گھنٹے پہلے بتاتے ہیں تو پھر مجھے اس طرح سے کرنا پڑتا ہے یہ مجھے ایک گھنٹے پہلے انہوں نے بتایا تھا لیکن پھر بھی میں آپ کو جیسے میں کہتے ہوں کہ کبھی بھی آپ نے آرڈر نہیں چھوڑنا تو یہی میں نے بھی یہاں پہ اپنایا تیس منٹ کے لئے اس کو میں نے میرینیشن کے لئے رکھ دیا تھا چکن کو رازمی رکھیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اس کو اوورنائٹ کے لئے رکھنے ہیں وانا کم از کم دو گھنٹے تو لازمی رکھیں ٹھیک ہے اب میں نے یہ کرنا تھا اب یہ ان کا آرڈر تھا کہ ہمیں تو چاہیے چکن تکہ بھی چاہیے اور چکن جو ہے نا ہمیں مسالہ گریبی والا چاہیے کیونکہ آپ کو پتا ہے اکثر لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ خوشک نہیں پسند کرتے لیکن جو ہمارے نیو جنریشن ہیں بچے وغیرہ ہیں وہ خوشک ہی پسند کرتے ہیں یعنی ٹکے وغیرہ پسند کرتے ہیں لیکن جو ہیں وہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں خوشک نہیں کھایا جاتا تو ہمیں مسالے والا چاہیے تو اب میں نے اس کو کس طرح سے دو چیزوں میں کس طرح سے کنورٹ کیا جس میں مجھے ہنڈر پرسند یہ بھی یقین تھا کہ یہ گل جائے گا اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا میں آگے جا کے آپ کو ریٹ بھی بتاؤں گی کہ میں نے کتنے کا سیل کیا اچھا میں یہاں پہ میں نے اس کو نا تیس منٹ کے لئے کور کر دیا تھا بعد میں میں نے بیش میں نا کھول کھول کے اس کو ایک دو بار چمچ بھی چلایا تھا اب دیکھیں 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 دس منٹ میں نا اس کا پانی تقیبن کافی حد تک خوشک ہو گیا آپ نے پانی نہیں ڈالا جو دہی کا پانی تھا میں اس کی بات کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں اب میں اس میں سے کیا کروں گے جو مجھے چاہیے نا تکے کے لئے بوٹیاں وہ میں نکال لوں گے آپ نے چمچ بلکل بھی زیادہ نہیں چلا نا کیونکہ اگر چمچ آپ زیادہ چلائیں گے تو آپ کی بوٹیاں ٹوٹ جائیں گے اور ہمیں بوٹیاں ثابت جائیں گے دیکھیں دس منٹ آپ نے اسی دہی کے پانی ہو سکتا آپ کا چکن ہے وہ سات منٹ میں ہو جائے اس کا دہی کا پانی خوشک ہو جائے اس طرح سے آپ نے کرنا ضرور نہیں کہ دس منٹ ہی آپ نے آپ نے بس یہ دیکھتے رہا پانی خوشک ہو گیا آپ دیکھیں میں نے کافی سارا اس میں سے جتنا مجھ چاہیے تھا آدھے سے زیادہ میں نے نکال لیا اب یہ جو بچا ہے نا اس میں میں آئل ڈال رہی ہوں اچھا آپ اپنے میرے یہاں پر تو مل رہا ہے یہ میں نے حاف کو ٹوری چورا کر کے ہاتھ سے وہ ڈال دی یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ جو میں نے پیاز یوز کی ہے نا یہ جو بزار سے ملتی ہے نا تلیوی وہ پیاز ہے لیکن آپ گھر سے بنائیں دونوں پیاز میں میں آپ کو فرق بتاؤں جو آپ تلیوی پیاز یوز کرتے ہیں نا یہ میں نے یہاں پر کیوں یوز کی اس سے کیا ہوگا میری گریوی جو ہے نا گاڑی بن جائے گی جو آپ گھر کا پیاز دیتا ہے نا گھر کا ہم فرائی کر کے رکھتے ہیں اس سے گریوی میں اتنا گاڑاپن نہیں آتا جتنا بزار والی سے آتا ہے یہ میں نے آدھا کپ پانی ڈال دیا تاکہ یہ سارے مسالے جو ہے نا پیاز اور یہ ٹماٹر وغیرہ اور یہ سارے اچھے سے مکس ہو جائے اور اس کی گریوی بھی اچھی سے بن جائے جب آپ بزار والی پیاز یوز کرتے ہیں نا انہوں نے اس پر پتہ نہیں میدہ یا کونفر کچھ لگایا ہوتا ہے جس کی ویسے نا گریوی اگدم سے گاڑی ہو جاتی ہے اب یہ آگے جا کے آپ دیکھیں گے اچھا اس کو میں نے کور کر دیا پانس سے چھے منٹ مجھے لگیا اور یہ دیکھ لیں آپ اس کی گریوی چیک کریں اور آپ اس کی لک چیک کریں کہ دیکھیں آئل بھی ہمارا سپرٹ ہو گیا ہمارا مسالہ بھی بن گیا اب یہ جو ٹماٹر تھے اس کو میں بس ہاتھ سے تھوڑا سا نا سوفٹ کر رہی ہوں تاکہ یہ نا سپچولا کی مدد سے میں تھوڑا توڑ رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے مسالے میں مکس ہو جائیں مجھے جلدی تھی میں نے اس طرح کیا لیکن آپ چاہیں تو آپ جو ٹماٹر ہے نا اس کو پیسٹ بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں تو مجھے تھے بس یہ تھا کہ میں جلدی لی یہ بھی کام کروں اور میں دوسرے دکھیں وہ بھی تیار کریں لیکن مسالہ اتنا زبردست اتنا مزیدار بنتا ہے اس کا کھانے والوں کو مزا آ جاتا ہے اتنا زبردست ہی مسالہ بنتا ہے گریوی اتنی فرس کلاس بنتی ہے اگر آپ رائس کے ساتھ بھی کھائیں تو بھی بہت سبردست لگتی ہے یہ ہمارا ڈن ہو گیا بس ہاف ٹی سپن میں اس میں گرم مسالہ ڈالوں گی اور یہ ہمارا سائیڈ پہ کر دوں گے اچھا اب ہم آتے ہیں ہم نے چھکن نکالا تھا اس کی طرح آپ یہ دیکھیں چولے پہ میں نے اسی طرح چند کوئلے چھوٹے چھوٹے سے وہ رکھ دیں تاکہ یہ تھوڑے سے دہک جائیں اب ہم نے چھکن نیا یہ میں نے پاس ایک گریل ہے جو عام گریل جس میں آپ فیش چھکن کچھ بھی ہم جو کرتے ہیں گریل کرتے ہیں یہ وہی گریل ہے یہ میں نے لے دیا اب سارا چھکن جو ہے نا میں نے اس کو سکھوں پہ نہیں پروہ ہے اس میں لکاتی تو مجھے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جانا تھا یہ شورٹ کٹ ہے جب آپ کے پاس آرڈر ہو اور آپ نے جلدی کرنا ہو یا آپ گھر میں گیسٹ آ جائے اپنے بچوں کو آپ نے بنا کے دینا ہو تو یہ اتنی کمال کی ریسپی ہے نا کہ آپ اپنی ساسوسر کے لیے مسالے والا بنائے اور اپنے بچوں کے لیے اس طرح سے بنائے آپ تھگیں گی بھی نہیں اور بہت جلدی کام ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کہ اس کا ایک لوگ ہوتا ہے وہ میں نے اس کو لگایا اور اب یہ دیکھیں بس میں نے کیا کرنا ہے کہ دہی کے اس میں نا اچھی طرح سے گلی ہوئی ہے اندر تک سوفٹ ہے اس میں سے نہ کوئی بلڈ نکلے گا نہ کچھ بہت ہی زبردست آئے گا اب ہم نے اس کو دینا ہے فلیور اب ہم نے اس کو تکہ فلیور دینا ہے دیکھیں نیشے میں نے کوئلے رکھ دی اوپر میں نے چکن رکھ دیا ہے تو اس سے کیا ہوگا کوئلے کی جو سموک ہے وہ بھی اس میں جا رہی ہے اب ہم نے بس اس کو کلر دینا ہے اور بس ہم نے تھوڑا تھوڑا سا اس پر ہم نے آئل لگا دیں گے آئل لگانے سے کیا ہوگا کہ اس پر اور زیادہ شائن بھی آ جائے گی اور یہ سوفٹ رہیں گے یہ ہارٹ کی طرف نہیں جائیں گے یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہوتی ہیں دیکھیں میں نے آپ کو بتا دیا اگر میری جو بہنیں کام کرتی ہیں یہ ان کے لئے بھی بہت اچھا ہے وہ اس کو اس طرح سے اپنے مینیوں میں بھی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ارجنٹ آرڈر آ جائے کہ بھئی ہمیں تکہ مسائلہ آپ چاہیں تو یہ میری نیشن کر کے چکن کو رکھ بھی سکتی ہیں میں اسی طرح اکثر رکھتی ہوں لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہوا ہوتا ہے پھر بھی آرڈر آ جائے تھا جیسے میں نے آپ کو ہمیشہ کہایا کہ آپ نے کوئی بھی آرڈر نہیں چھوڑنا ایک دفعہ آپ نے کلائنٹ کو منع کیا تو اس کا مدہ آپ نے سمجھے ہمیشہ کے لئے اس کلائنٹ کو کھو دیا دوبارہ وہ کلائنٹ کبھی بھی پلٹ کے نہیں آتا ہے یہ ٹپ آپ نے ہمیشہ جو ہوم بزنس کرنی اپنے ذہن میں ہمیشہ کل رکھنی ہے یہاں میں بات کرنا چاہوں گے ہماری بہن ہے سکندر شیخ کی آئی ڈی سے ان کے کمیڈ نے مجھے بہت زیادہ خوشی اور سکون دیا ہے میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھنا چیز کی بات کسی کے دل کو چھو گئے اللہ پاک ان پر اپنا خاص کرم فرمائے ان کی مشکلہ سانی میں بدل دے جس ویڈیو کی انہوں نے بات کیا ہے جسے انہوں نے درود پاک پڑنا شروع کیا اس کا لنک میں دسکرپشن میں لازمی دوں گے آپ ضرور دیکھیں میں نے اس میں اپنا ذاتی مشاہدہ بتایا اس میں کہ میں جو درود پاک ہمیشہ پڑتی ہوں اس سے مجھے کیا فائدہ ملا آپ نے ضرور دیکھنی ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی بہت زیادہ فائدہ ملے گا آپ دیکھیں یہ میں نے دو سے تین منٹ کے لیے بس میں نے اس کو کیا ہے دو سے تین منٹ سے زیادہ نہیں لگے بس اس پہ تھوڑا سے مارک آ جائیں گے اور یہ تھوڑا سے جو تھوڑی بہت اس پہ کسر ہوکی نا وہ نکل جائے گی لیکن یہ اچھے طرح سے کوک ہوئے آپ کو پتا ہے چکن گلنے میں نا ٹائم زیادہ نہیں لیتا اور خاص کر جب آپ نے اس کو میرینیشٹ کر کے رکھا ہو تو پھر تو بہت جلدی ہو جاتا ہے اب یہ دیکھیں میں سبی کو نکال لوں گی اور اس کو ایک باکس میں ڈال دوں گی اچھا اس کے ساتھ میں نے رائتہ بنایا اور سلات دیا یہ آپ نے ضرور دینی ہے خاص کر گرمیوں میں یہ لازمی دیتا آپ میرے گرمیوں کی ویڈیوز دیکھیں گے پہلی بھی تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ میں نے اس میں سبی دیا اچھا میں اس کے آپ کو یہاں پر ریٹ بتا دوں یہ جو میں نے چکن تکہ دیا ہے چکن تکہ میں نے جو دیا ہے یہ باکس میں نے 8.40 کا دیا ہے ٹھیک ہے اور جو چکن تکہ مسال ہے وہ 5.50 کا دیا ہے تقیبان یہ 13.14 سو روپے بنتے ہیں یہ آپ کو بہت زیادہ پروفٹ دیں گے جیسے کہ چکن کا ریٹ بھی کم ہے تو یہ الحمدلہ بہت زیادہ پروفٹ ہے اس میں یہاں بات کرنا چاہوں گی سمی اللہ، عرفان، رانہ، سائمہ، نور اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے اور میرے والدین سمیتور جن کی بھی والدین دنیا سے چلیں گے ان کی اللہ پاک کامل بکشش اور محفظ فرمائے آمین ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ